بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام آپ سب کیسے امید کرتے ہوں اور سب خیئیت سے ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے میار میری فیمجی بھی کل ٹھیک ٹھاک ہے اللہ تعالی ہم کو جہاں رکھے ہم سب کو جہاں رکھے اپنی زمان میں رکھے اور اللہ تعالی ہمیں حاضرین کی نظر سے محفوظ رکھے اور اللہ پاک ہمیں آسانی کا بانٹنی ہے آسانی کا سمیتنے والا بنائے آمین آج ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں سی کبابہ مانانے لگی تھی اس سے پہلے میں نے کیمے کو واش کرنے لگی تھی تو میری ایک دو فرینڈز ہیں جنہوں نے کوسن کیا تھا اور یوٹیپ میں سے آپ جو یوٹیپ فیملی ہیں انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کیمے کو واش کرتی ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا میں ضرور جب بناوں گی کیمے کی کوئی چیز تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کیمہ واش کرتی ہوں یا نہیں تو میں کیمہ کو واش کرتی ہوں کیسے واش کرتی ہوں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ آپ جب کیمہ لیتے ہیں تو کوئی اس میں غزائیت پر فرق نہیں آتا میٹ پی آپ دھوتے ہیں دھوکے آپ موسیٰ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ کیمہ دھونا تھوڑا ہارٹ ہوتا ہے تو وہ گوشت لے گے ہارٹ کام سے بچنے کے لیے وہ لوگ پر کیمہ لے کیمہ نہیں بھائی کرتے وہ کہتے ہیں چلو جی گوشت گھر میں ہی دھو لیں اور ذرا غزائیت کے دوار سے بھی اچھا ہو جاتا ہے گوشت گھر لائے تو ہیں اور تو کے اپنے سامنے آپ کو دوسرے مشین کے اندر کیمہ بھائی نہیں ہے اور کیمہ بزار سے لارہے ہیں تو پھر آپ کو ضرور دونا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں فیرس جو ہوتے ہیں اس میں اندر وہ نکل جاتے ہیں بلڈ رہنا چاہیے بلڈ سے غزائیت ہوتی ہے تو بلکل یہ ایسا نہیں ہے غزائیت بھی نہیں بلڈ نکلنے سے غزائیت بلکل نہیں نکلے گی یہ تو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کیمہ بنائیں لیکن غزائیت والا ہی ہوگا لیکن ف ہے اگر آپ کے پاس ایسا بھی ہیں تو آپ اس طرح بھی use کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے پاس basket بھی ہے اس کو بھی use کر سکتے ہیں کیسے use کرنا ہے میں میرے پاس یہ آپ کو نظر آرہی ہے میں اس میں mostly اس میں use اگر آپ کے پاس کپڑا ہے تو اس کو ڈبل کریں میرے پاس یہ تھوڑا سا موٹا کپڑا ہے تو میں اس کو دیکھے گا اس میں کتنا بلڈ ہے اور موسی لوگ کی مل آتے اور فریشی بناتے ہیں اور اس کے اندر بلڈ نظر آ رہا ہے اگر پتلا کپڑا ہے مل مل کا تو اسے ڈبل آپ کر لیں تاکہ جو فیڑس ہیں وہ اس کے نا نکلے دو دوسرا پانی میں نے ڈالا ہے ابھی اس میں یہ دو دفا پانی ہو گئے پہلے میں نے ڈالا تھا جو بھی آپ کے سامنے نکالا ہے یہ دوسری دفا اور اچھی در ہاتھ مار کے پھر اس کو میں اس کو کر لوں گی سا ابھی میں نے مکمل نہیں کیا ابھی میں اس کے اندر رکھوں گی تقریباً اسے وان آور کے لیے لیکن میں ایک دقا آپ کو دکھا دوں کہ جو اس کے نیچے یہ دیکھیں ایسے کر کے میں اس کو یہ دیکھیں اس کے اندر کو یہ بلکل ویسے کی ویسے جالی ہے اور یہ پانی کہیں پہ وہ وائٹ آپ کو نظر نہیں آرہا ہوا اور یہ میں ایسے کر کے رکھتا ہوں گی اچھی طرح اس کو باندھ کے تقریباً وان آور کے لیے یا ہاف آور کے لیے میں اس کو جتنی تک اس میں سے پانی نوچرتا ہے اس کو میں اچھی طرح اس کی میں پوٹی سی بنا کے اس کے اوپر کوئی بھاری چیز رکھتا ہوں گی اب میں اس میں سے آپ کو ہاف آور کے بعد دکھاؤں گی کہ اس میں سے کتنا بلیڈ نکلا ہے دوبارہ سے ایک دور میں آگر دکھا چکی ہوں اور لڑی اب دوبارہ آپ کو یہ جو نکل رہا ہے یہ دکھاؤں گی اگر پانی نہیں نکل رہا آپ کو لگ رہا ہے کہ پانی تو اس کے اوپر کوئی ہافی چیز رکھتا ہے میرے پاس یہی تھی میں نے اس کے اوپر یہ رکھتی ہے اور یہ دیکھیں اور پانی بھی اس کا نچڑ گیا جو سارا فیڈ فیڈ سے اس کے اندر یہ ہے لیکن یہ دیکھیں بلکل اب ساف ہو گیا ہو یہ دیکھیں یہ تین پانی نکالنے کے بعد اس کا یہ کنڈیشن اور کہیں پہ نہیں یہ دیکھیں آپ مجھے بتائیے کہ میری یوٹیوب فیملی کے اگر آپ کی میں کو واش کر دیں تو آپ کیسے واش کر دیں میبھی آپ کے پاس کوئی میرے سے اچھا طریقہ ہو یا کوئی ایسی مشین ملتی ہو جس میں سے کیما کیمہ کو دھونا کیمہ کو واش کرنا اور پھر اسے رکھنا اب یہ ہاپ ہار میں نے اسے رکھے رکھا اس کے بعد یہ اس میں سے اس طرح سے بلڈ نکلتا رہے گی اور یہ کپڑا بھی میرے گندہ ہو گیا میں کپڑے کو اچھی طرح سے ڈش واشنگر لیکوڈ جو ہے وہ ڈال کے اسے اچھی طرح پہلے بگ ہو کے رکھوں گی اور پھر اس کے بعد اس کو میں اچھی طرح سے صاف کروئے کپڑے کو کوئی کپڑے میں بلڈ کی سمیل لانا شروع ہو جاتی ہے اور یہ جو برتھن ہیں ان کو بھی میں نکلتا ہوا اچھی طرح واش کرنا اب لے دیئے ہمارا کیمہ اچھی طرح واش ہو کے ہوئے اب کیمہ کو میں نکال موڑی اور اس کے میں بناؤں گی کباب اور وہ کباب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ کباب جو ہیں آپ دیکھئے گا کہ اسی کیمہ کے کباب میں بناؤں گی کیونکہ میں بناتی رہتی ہوں اور یہ میں دکھا دوں گا آپ کو تاکہ آپ کے جب میں کباب بناؤں تو یہ کہ اور کیمہ نہیں یوز ہوگا یہی کیمہ یوز ہوگا یہ ہمارا کپڑا دھونے والا ہو گیا ہوئے اور یہ ہمارا میں نے بی بی اسے ایک روز میں رکھا ہے باسکٹ کے اندر اور میں اس کے اندر رکھوں گی تاکہ اگر کوئی پانی نکلنے کچھ بھی نکلنے تو وہ نکلے اور یہ ہمارا جیل تیار ہے اور اب میں آپ کے ساتھ ملوں گی کباب کی رسپی کے ساتھ تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی